موسیقی امید آپ سب لوگ خائریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور خائریہ سے ہوں آج جب آپ لوگ کے ساتھ شیئر سیپی شیئرنجیاری بہت ہی یونیکی سٹائل میں بہت سان طریقے کے ساتھ آپ کو ایزی چوکلیٹ گھرے میں لانا آپ کو سکھاؤں گی جو کہ بلکل مارکٹ جیسی آپ کو باہر سے ملتی ہے آپ بلکل گھر میں بہت ہی کم انگریڈنس کے ساتھ بہت سان طریقے سے ایزی چوکلیٹ بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں پروپرلی اپنی ریسیپی کی طرف اور ریسیپی کرتے ہیں ہمیں سٹارٹ ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے بھی تک ہمارے چلال کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چلدی سے جاگے ہمارے چلال کو کر دیجئے گا سبسکرائب ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو واش کریں اور اسی طرح دیکھتے رہیں پروپرلی اپنی ریسیپی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہوم میڈ چوکلیٹ بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر ایک بہت بڑا سا برطن لے لیا ہے یعنی کہ ایک بہت بڑی سی کڑھائی لے لیا ہے کھلا برطن لے لیا ہے اس کے اندر ہم نے رکھ دینا ہے اور اس کے اندر ہم نے شامل کر دینا ہے پانی ہم نے اتنا شامل کرنا ہے کہ ہم جو بھی برطن اس سٹارٹ کے اوپر رکھیں پانی اسے تھوڑا نیچے ہونا چاہیے برطن کے اوپر جو کہ ہم نے اس کے اوپر رکھنا ہے اور تاکہ وہ سٹیم سے ہی ہماری جو پروسیجر ہے وہ ہم اس کو فالو کر سکیں اور اپنی ایزی ہوم میڈ چوکلیٹ کو تیار کر سکیں تو یہاں ہم اس کو لو فلیم پر گرم کرنے کے لئے پانی کو رکھ دیتے ہیں ہم نے پورٹ لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے شامل کرنا ہے فور ٹیبلی سپون کوکو پوڈر پروسی ملک پوڈر پروسی اپنے جان پھرا بھی اپنی جان پھرامکے اور آپ سے فالتamo verification شما UK پروسی ملک پوڈر اپنی ریکی سپون کو KAKF بیایکٹیا ہے شماđ شما mijرے بھی اپنی ریک ہم رو بھی اپنے جان پھر رہے ہم معموقی ہے صالحان لگنے والے سوا 12 ڈیس پنکا چاہتہیئے سکھ س~" ٱھیک سپون ملک پاورڈer ٹھیک ہے پوڈر ملکthrough reek ، ٹھیک سیاڈ ڈیس پہنچاتہ کیاہے smallest کوregierung سے ڈیس پہلے นے سے ڈس سیا不好意思 موسیقی 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 اس میں ہمیں شامل کرنا ہے اسٹریم بننا شروع ہو گئی ہے اس کے اندر اور فلیم کو کر دینا ہے ہم نے لو اور اسی سٹیج پر ہم نے شامل کرنا ہے تھوڑا سا پانی اس میں شامل کریں گے اس مکسر کے اندر ہاف کپ اور اس کو ہم کر لیں اچھی تنہا مکس اس کا اچھا سا تیکچر ہے وہ ریڈی ہو جائے اور بہت کریمی سا لک آ جائے کریمی سا لک لانے کے لئے آپ اس میں بٹر یا گھی بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں تو ہم اس میں شامل کریں گے فائیو ٹیبلی سپون یہاں ہم شامل کریں گے ملٹ ہوگا بٹر بٹر ہم اس میں شامل کریں بٹر سے بہت ہی اچھی اور خوبصورت سی اور پیاری سی خوشفو آ جاتی ہے آپ کی چوکلیٹ کے اندر اور بہت ہی کریمی سا تیکچر آتا ہے ہم نے اس میں شامل کر دیں بٹر اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کم ہے تو آپ اس میں دیٹ کر سکتے ہیں برد یہ فور ٹیبلی سپون بہت اناف ہے آپ کی چوکلیٹ کے لئے بہت ہی کریمی ہم نے اس میں شامل کر لیا فور ٹیبلی سپون بٹر ہم نے اس کو اتنا کوک کرنا ہے کہ ہماری جو چوکلیٹ کی کنڈنسٹی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیکچر وہ تھوڑا سا گارہ ہونا شروع ہو جائے یہ چوکلیٹ ہے وہ کمپلیٹلی اور پورفیکٹلی ہو چکے ہیں ریڈی اور ہم نے اس کا فلیم آف کر دینا ہے اور اس کا جو تمپریچر اس کا ثوڑا سکتے ہیں کوئل ڈاؤن کرنا اس کے بعد اس کا نیکس ٹاپ ہے وہ ہم نے کیا کرنا یہ آپ کو بتاتے ہیں یہ ہم نے یہاں پر ایک موڈ لے لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ موڈ آویلیبل نہیں ہے تو نورمل جو ٹرے ہوتی ہے آئیسن ٹرے اس کے اندر بھی آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر جما سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں سالیکون موڈ لے لیا ہے اس کے اندر ہم نے شامل کر دینا ہے تھوڑی تھوڑی سی چوکلیٹ اسی طرح ہم نے تمام کو جو ہے سپون کی ہلس ہم نے پور کر لینا ہے تمام چوکلیٹ کو اس موڈ کے اندر سالیکون موڈ کے اندر اس سے آسانی ساکتے ہیں وہ آپ اسی شیپ میں نکال سکتے ہیں آپ کا شیپ خراب نہیں ہوتا چوکلیٹ کا ہم نے جو نٹس ہیں وہ ہم نے اس کو اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں تاکہ ہماری جو چوکلیٹ ہے وہ بہت ہی مزیدار ڈیلیشیس اور بیوکل رچ سٹائل میں بنے جسے ہمارکس سے بائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے تھوڑی تھوڑی سی سکندر پور کرنے ہز بے ضرور ہم نے ہوا بادام لے لیے اکھ روڈ اور کشمش لے لیے جو کہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں پہلے ہم پور کرنے کے باد بادام ایڈ کرنے ہیں اب ایک ایک ہم نے اس میں کشمش بھی ایڈ کرنی ہے یہ بھی اوپشنل ہے اگر آپ چاہیں اس میں ایڈ کرنا تو بلکل کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکل نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے پہلے اور اس کے باد ہم نے اس میں بادام اور کشمش کو ایڈ کر تھا اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے اگین چاکلیٹ اور اس کو پورا فل کر لیں گے اگین چاکلیٹ کو اس کو اندر پور کر دیں جیسے ہم نے اس کے اندر پور کی اسی طرح کر کے تمام چاکلیٹ کو اسی طرح پور کر دیں گے اس کے بعد نیکس ٹیپ کیا کرتے ہیں آپ کو بتا دیتا ہے ماشی اللہ ہماری مذہ دار سی نٹ چاکلیٹ ہو گئی ہے کمپلیٹی ریدی اور ہم نے اس کو کر دیا ہے موٹ کے اندر فل بھی ٹو آرچ کے لئے ہم نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے اور اس کو نکالیں گے اس کا کیا لک آتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی مذہ دار بہت ہی کریمی سی لک آتا بہت ہی تیسٹی بنتی گی کینہ آپ کو بہت پسند آنے والے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی اگر آپ رسپی اچھی لگی ہو تو رسپی کری گا لائک ویڈیو کری گا زیادہ ست شیئر سبسکرائب کرنا مات بھول لیک اور اسے تنہا دیکھتے رہے گا ہمارا چینل فیمز فور ٹھائنکس وور وچ